اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس میں کراچی لگ کا آج آخری میچ کھیلا جائے گا جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا جائے گا جس کے بعد سے تمام ٹیمیں اپنے پہلے راؤڈ کے پانچ پانچ میچس کھیل لیں گی اور باقی جو گروپ مرحلے کے پانچ پانچ میچس ہیں وہ لاہور میں کھیلیں گی جس کے بعد پلی آف مرحلہ شروع ہوگا اور پھر فائنل میچ کھیلا جائے گا پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس کا لاہور کے ایک اضافی اسٹیڈیم میں آج کے میچ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر لاہور کلندر آج کا میچ جتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ کراچی لگ کا خاتمہ پوائنٹ سٹیبل پر دوسری ٹیم کے طور پر کر سکتی ہے جہاں پر گزشتہ میچ میں کامیابی حاصل کر کے اسلام آمباز یونیٹٹر ان سے یہ پوزیشن چھیننے میں کامیاب رہی تھی لیکن اگر آج لاہور کلندر کی ٹیم کوئٹا گلی� گلیڈیٹرز کو شکست دے دیں تو وہ ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائس کے پوائنٹ سٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ سکتی ہے اس کا امکان زیادہ ہے دوسری جانب کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے بھی آج کا میچ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو کہ اب تک ٹورنا میٹ میں صرف ایک کامیابی حاصل کر سکی ہے جو کہ کراچی کنگز کے خلاف حاصل کی تھی اور اس ٹیم کے خلاف سبھی ٹیموں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے اس لیے اور باقی تینوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ دونوں ہی میچوں میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ اگر دوسری جانب دیکھیں لاہر کلندر کی ٹیم آخری تینوں میچوں میں کامیاب رہی ہے لگاتار تین میچس جیتنے میں کامیاب رہی ہے جسے پہلے میچ میں ملتان سلطان کی آتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ بھرپور انداز میں کم بیک کرنے میں کامیاب رہی ان کے فاس بولر شاہن شاہ ف گزشتہ میچ میں سلام آباز یونیٹڈ کے خلاف جس انداز میں ہارس روف اور زمان خان نے آخری دو اوورز پھینکے اور اپنا آخری تین اوورز پھینکے شاہین شاہ فردی نے بھی سیکنڈ لاسٹ اوور کر آیا تھا تو اس صورتحال میں بہت ہی زیادہ ان کی جو بولنگ لائن ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے ان کے جو بیٹرز ہیں خاص طور پر فخر زمان وہ بھی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں اس لیے آج کے میچ کے لیے لاہور کلندر فیورٹ ہوگی اور اس ریپورٹ میں دونوں ٹیموں کا سابقہ ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دونوں ٹیموں کے موجودہ بیٹرز ہیں جن کی کارکردگی کیسی رہی ہے اور موجودہ بولرز کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کارکردگی کے اعتبار سے اگر کوئی پلئر ناکام ہو ہے تو ان کی جگہ کون ہے گا اس بات کا جائزہ اس ریپورٹ کا حصہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے یہ سبسلہ شروع کر رہے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ سے اگر دیکھا جائے تو اب تک پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر بارہ میچوں میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتری ہیں اور دونوں ٹیموں کا پلڑا آئین برابر ہے دونوں ٹیموں نے چھے چھے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اگر آخری پانچ میچز دیکھیں تو یہاں پر لاہور کلندر کو واضح طور پر برتری حاصل ہے جس نے پانچ میسے چار میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور کوئٹا گلیڈیٹرز صرف ایک کامیابی حاصل کر سکی ہے جو کہ دونوں ٹیموں کے درمیان گذشتہ جو آخری میچ کھیلا گیا تھا دوہزار کیس کے ایڈیشن کا اس میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس سے پہلے لگاتار چار میچز میں لاہور کلندر کی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹرز کو شکست دینے میں کامیاب رہی تھی اور اس کے لئے اگر آج کے وینیو یعنی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کا سابقہ ہے ٹوئٹ ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر دونوں ٹیمیں صرف ایک بار آمنے سامنے آئی ہیں اور اس میچ میں بھی لاہور کلندر کی ٹیم فاتح رہی ہے اگر لاہور کلندر کی بیٹنگ لائن کو دیکھیں تو فخر زمان نہ صرف اپنی ٹیم بلکہ ٹورنا میٹ کے ٹاپ اسکورہ رہے ہیں شاندار فارم میں دکھائی دے رہے ہیں چار میچز کے لئے ہیں اب تک ایک سنچلی دو ففٹیوں سمیت تینتیس چوکے اور دس چھکے لگانے کے علاوہ ایک سو اٹھتر اشاریہ سات پانچ کے لا جواب سٹرائک ریٹ اور اکتر اشاریہ پانچ سفر کی ایوریج سے دو سو چھاسی رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں شاندار انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں فوم میں اور گزشتہ میچ میں عبداللہ شفیق بھی تچ میں دکھائی دیئے وہ پہلی بار ٹی ٹوانٹی فارم ایٹ کھیلتے دکھائی دیئے اس سے پہلے انہیں رنز کرنے میں جدو جہد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن گزشتہ میچ میں وہ اندہ بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے اور وہ ایک سو سترہ رنز بنا کر اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ سکورر ہیں وہ تیرہ چوکے اور تین چھکے بھی لگا چکے ہیں لیکن ان دونوں اپنرز کے علاوہ ابھی تک میڈر آرڈر میں کوئی بھی بیٹسمن مجموعی طور پر کھیلے گئے چار میچس میں سو رنز کی حد بھی پار نہیں کر سکا محمد عفیز بیاسی رنز کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر رہے ہیں ایک سو تیس کا سٹرائک ریٹ ہے سائس کی ایوریج ہے صرف نو چوکے اور ایک چھکا لگایا ہے اس کے علاوہ کامران غلام اسی رنز بنا چکے ہیں راشد خان حالانکہ وہ بولر ہے چون رنز بنا چکے ہیں بائس رنز کی ناقابل شکر سینکز لیکن دو سو ستر رنز کا سٹرائک ریٹ ہے جو کہ ڈیتھ ورز میں بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ان سے بچنا ہے تو پھر ان کو خاص بولنگ کرانا پڑے گی ورنہ ڈیتھ ورز میں راشد خان سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں حریف بولرز کے لیے اور اس کے علاوہ ڈیویڈ ویسے ان کا بھی اچھا جا رہا ہے ایک سو پیسٹ کا سٹرائک ریٹ ہے ہیری بروک نے اب تک صرف ایک میچ کھیلا ہے سنتیس رنز بنایا تھے ایک سو بیالیز اشاریہ تین سفر کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ اگر دیکھا جائے تو لاہور کلندر کی جو بیٹنگ رائن ہے اس زیادہ انسار کر رہی ہے اپنے اپنرز پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈل آورز میں بھی اسے قدرے سپورٹ مل رہی ہے وہ کراچی کینگس والی صورتحال نہیں ہے کہ میڈل آرڈر میں کوئی پرفارم کر رہی نہیں رہا تو برحال لاہور کلندر کے لیے زیادہ جو ہے اپنرز یعنی پاور پلے میں اچھا کھیل رہے ہیں اور ڈیتھ آورز میں بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جس کی بڑی وجہ راشد خان اور ڈیویڈ ویسے کی دوہا دار بیٹنگ ہے اور اب ہری بروک بھی شامل ہو گئے ہیں البتہ میڈل آرڈر میں محمد عفیز اور دیگر یا کاملان گلام کو قدرے بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی تب ہی لاہور کلندر کی جو ہے فیورٹ ٹیمو میں شمار ہونا شروع ہوگی اس کے علاوہ اگر ان کی بولنگ لائن دیکھیں کپتان شاہین یا فریدی سات وکٹوں کے ساتھ سارے فرست ہیں سات اشاریہ ایک دو ان کا اکنومی ریٹ ہے صرف فی وکٹ کی صرف سولہ رنز دی ہیں اس کے علاوہ ہارس روف اور زمان خان چھے اور پانچ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن ہارس روف قدرے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں لگ بگ دس رن فی اوور ان کا اکنومی ریٹ ہے جو کہ خاصا مہنگا اکنومی ریٹ ہے اس کے علاوہ راشد خان گو کہ چار مچس میں صرف چار وکٹیں حاصل کر سکیں لیکن ان کا برحال ایمپیکٹ ہے وہ فی اوور سات رنز سے بھی کام رنز دے رہے ہیں اور حریف ٹیم جو بیٹس میں نے ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے لاورک اندر انہیں ان کا بھرپور استعمال کر رہا ہے لیکن اگر وہ وکٹیں بھی حاصل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ مزید محلق ثابت ہوں گے اور اپنی ٹیم کے لیے زیادہ کار آمد ثابت ہوں گے دوسری جانب اگر کوئٹ اگلیڈلز کے جانب دیکھا جائے تو ان کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے احسان علی گو کے دو سو چار رنز بنا کر اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر ہیں لیکن اس کے جو دیگر بیٹس میں ہیں ابھی تک وہ ویسی کارکرتگی نہیں دکھا سکے جو احسان علی کی جو محنت ہے اس کو ریگا کرنے سے بچا سکیں ویل سمیڈ جنہیں گدشتہ میچ میں احران کن طور پر ٹراب کر دیا گیا تھا وہ اپنی ٹیم کے دوسری ٹاپ اسکورر ہیں تین میچس میں ایک سو تیس رنز بنا چکے ہیں تیر تالیس کی ایوریج ہے اور ایک سو ستائیس ان کا سٹرائک ریٹ ہے ایک ففٹی بھی بنا چکے ہیں چودہ چوکے اور پانچ چھکے لگائے ہیں لیکن بن ڈکٹ جن پر بہت زیادہ انثار کر رہے ہیں سرفراز احمد ان کی کارکرتگی اب تک اچھی نہیں رہی سنٹالیس رنز کی ایک اچھی نیک ضرور کھیلی لیکن مجموعی طور پر چار میچس میں صرف ساتھ رنز بنا سکے ہیں پندرہ کی ایوریج ایک سو بیس کا سٹرائک ریٹ ہے زیادہ اچھی کارکرتگی نہیں ہے محمد نواز بھی اچھی کارکرتگی نہیں دکھا سکے یا پھر یوں کہیے کہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملا دو سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے لیکن رنز صرف ترپن بنائے ہیں اس کے علاوہ جیم فوکنر ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چوراسی ہے اٹھالیس کی ایوریج ہے صرف دو بار ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ایک بار تیس سٹنٹ بنا کر ناٹا اٹھ رہا ہے یوں دیکھا جائے ان کی بیٹنگ قدرے بہتر ہے لیکن صرف راز احمد کو دیکھنا پڑے گا خود کو ڈھالنا پڑے گا ٹی ٹونڈی فارمیٹ کے اعتبار سے کیونکہ اب تک ان کی کارکرتگی ایک تو وہ اوورزائے کرتے ہیں اور پھر ٹیلے انٹرز کو زیادہ موقع نہیں ملتا اب تک ان کی کارکرتگی دیکھیں تین ان ایکز میں صرف اٹالیس سٹنٹ ایکیس پسٹ سکور ہے چوبیس ایوریج ہے اور صرف ایک سو چھے ان کا سٹرائک ریٹ ہے جو کہ خاصا کم ہے یہ صورتحال ہے کراچے کوئٹ ایک لیڈیڈز کی بیٹنگ لائن کی اور اگر ان کے بولرز کو دیکھیں تو محمد نواز اور نسیم شاہ چھائے چھائے وکٹی حاصل کر چکے ہیں لیکن کوئٹ ایک لیڈیڈز کے بولرز کی سب سے جو بری بات ہے وہ فی اوور آٹھ سے زیادہ رنز دینا ہے ان میں نسیم شاہ کا سٹرائک ریٹ سب سے بسٹ ہے مگر وہ بھی آٹھ شارعہ ایک سفر ہے اور جبکہ شاید خان افریدی نے بہت زیادہ پٹائی کھائی تھی سولہ شارعہ ساتھ پانچ کے ایکنومی ریٹ کے ساتھ رنز دیئے تھے اسلام آباز یونیٹک کے خلاف لیکن اب امکان ہے کہ انہیں آج کے میرج میں آرام کہہ کر ڈراب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو دیگر بولرز ہیں ان کی کارکارت کی ویسی نہیں ہے جیسا کہ ہونے جائے یہ تھی ان کو محمد حسنین بھی ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ بولنگ ایکشن جو ہے وہ غیر قانونی قرار پایا ہے اس لیے وہ بھی اب اگلے میچس میں آنے والے پی ایس ایل کے میچس ہیں اس میں وہ اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو پلنگ لیون ہے آج کے میرج کے اعتبار سے ان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی لاہور کلندر کے پلنگ لیون میں ان کی پلنگ لیون ممکنہ طور پر انہی کھلانے پر مجتمع ہوگی جنہوں نے گزشتہ میچ میں حصہ لیا تھا جن میں فخر زمان عبداللہ شفیق کامران غلام محمد حفیظ فیلڈ سارگ ڈیویڈ ویسے ہری بروک راشد خان ہارس روو شاہن شاہ فریدی اور زمان خان شامل ہیں دوسری جانب آج کے میچ کے لیے کوئٹہ گلیڈیڈرز کی جو پلنگ لیون ہے اس میں کم از کم دو تبدیلیاں لازمی ہوگی شاہد خانہ فریدی انہیں بیار بٹھایا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ جیسن روئے وہی واپس آ جائیں گے اپننگ بیٹسمن کے طور پر جبکہ ویل سمیٹ بھی واپس آ سکتے ہیں بینڈ ڈیکٹ کے جگہ پر بینڈ ڈیکٹ ابھی تک ویسی کارکردگی نہیں دکھا سکے جس طرح کے ان سے امید کی جا رہی تھی جیسن روئے جو کہ انگلینڈ کے بہترین اپنرز میں شمار ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے بہترین ٹی ٹوئنٹی اپنرز میں شمار ہوتے ہیں اگر وہ دستیاب ہوتے ہیں آج کے میج کے لیے اور یہ ہو رہے ہیں جس طرح کے گزشتہ جو پریکٹس سیشن تھا اس میں حصہ لیا تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پریئر کے ساتھ پریکٹس کی تھی اس لیے آج جسن روئے کی واپسی کا امکان بہت زیادہ ہے اور اس طرح کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو بیٹنگ لائن ہے اس کو بہت زیادہ استحقام مل سکتا ہے اس طرح اگر پلنگ 11 پر نکاح ڈالیں ان تددیلیوں کے بعد تو آج کے میج کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو پلنگ 11 ہے وہ ان کھلالیوں پر مجتمع ہوگی احسان علی، جسن روئے، ویل سمیڈ، جیمز وینس، سرفراز احمد، افتغار احمد، محمد نواز، جین فاکنر، سوہل تنویر، آشر قریشی اور نسیم شاہ